اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام و تحیت الکرام اللہ سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطت دائرت الوجود صاحب لبائل حمد والمقام المحمود مولا و مولا السقلین جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد سمت صلات و السلام ولا طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لعنت اللہ علی القوم الظالمین منکر فضائل ہم و مصائب ہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الغیبتو اشدو من الزنا ادروت پرد محمد والم اجزانِ گرامی بزرگانِ ملت اور برادرانِ عزیز ایک مختصر سی گفتگو آپ کی خدمت میں کرنا ہے آپ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہمیں نقصان کرتی ہیں لیکن ہر نقصان کا کچھ نہ کچھ تدارک کا ذریعہ آپ نے نمازیں نہیں پڑھی خدا نہ خواستہ کسی سبب سے خضا ہو گئی تو ملنے کے بعد بھی جبران ہو جاتا ہے روزیں ہیں حج ہیں زکاة ہیں سارے امول کی اصلاح ہو جاتی ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی کوئی جبران نہیں ہو سکتا ہے اسی میں ایک چیز ہے جسے غیبت کہتے ہیں تین نقصان ایسے ہیں کہ جو بہت ہی خطرناک ہیں جس کو ہم آپ سمجھ نہیں پاتے ہیں لیکن بہرحال اللہ نے ہم کو اور آپ کو معصوم بنا کے نہیں پیدا کیا خطاکار بنا کے پیدا کیا اور اللہ نے بار بار کہا کہ مومنین کو یاد دہانی کراتے رہیے تاکہ وہ اس طرف متوجہ ہو جائیں تو اب آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ خطرناک یہ تین چیزیں ہیں جو ہمیں قبر میں سب سے پہلے نقصان دیتی ہیں میدان محشر میں نقصان دیتی ہیں اس میں غیبت یہ انسان فشار قبر سے نہیں بچ پائے گا جو انسان پیشات کی نجاست کو ہلکا سمجھتا ہے کہیں ہلکی سی چھیٹ آگئی کچھ آگیا کوئی توجہ نہیں یہ انسان فشار قبر سے نہیں بچ پائے گا تیسرے چغل خور جو ادھر کی بات ادھر لگاتا رہتا ہے پہنچاتا رہتا ہے سنتا ہی اسی لیے ہے اتنا دھیان سے کہ اس کے حریف تک ان باتوں کو پہنچانا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ بیٹھے آپ کی بات سنیں اس نے جو بھی کہا آپ کی دونوں سے دوست کی یہ دونوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو وہاں کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں اس کی سختی کے لیے سورہ حجرات میں پروردگار نے کیا کہا کیا تمہیں یہ چیز اچھی معلوم ہوتی ہے کہ کوئی اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھائے کون ایسا انسان ہوگا جو اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھائے کہا یہ وہی انسان ہے جو غیبت کرتا ہے تو معلوم ہوا ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ غیبت کسے کہتے ہیں فرمایا اپنے بھائی کی ایسی باتوں کو بیان کرنا جو اس میں پائی جاتی ہیں ہم آپ توجہ نہیں کرتے ہیں یعنی غیبت کرنے والا کسی بھی سریحی آیتیں موجود ہیں سریحی نص موجود ہیں سوائے جہنم کے کوئی چارہ کار میں شیطان مسجد کے دروازے پہ آکے اتنی محنت سے نہیں بیٹھتا ہے آپ نمازیں پڑھنے لگیں پڑھتے رہیے روزے رکھنے لگیں رکھتے رہیے یہ نئی نئی ٹیکنک سے آپ کو ٹھیک ہے مسجد میں آگئے ہیں نماز پڑھ لیجئے یہاں سے نکلیں گے ہوتلے پہ بیٹھیں گے چائے پیئیں گے بیڑی پیئیں گے مانوہ کھائیں گے اسی دوران کسی دوسرے کی بات چلنے لگے گی اگر اس کے اندر وہ برائی پائی جاتی ہے پھر بھی ہم بیان کرتے ہیں لیکن ایک برائی وہ ہے جسے وہ کھل لم کھلا اعلان کرتا ہے میں تو یہ کروں گا ایک آدمی شراب بھی پیتا ہے شراب کا اعلان بھی کرتا ہے ایک آدمی زنا بھی کرتا ہے کہتا ہے بغیر کیے ہوئے مجھے چائنی نہیں آتا ہے سب سے کہتا بھی پھرتا ہے اتنے زمانے میں تمہیں نے اتنا کیا تو جو اپنے گناہ کا اعلان کرتا پھرتا ہے اس کے فعل کا اظہار کرنا غیبت نہیں ہے لیکن اگر آپ کسی کی ایسی باتیں کہیے کہ وہ اگر سنے اور اسے برا لگے اسی کا نام غیبت ہے بھلے اس کے اندر پائی جاتی ہے خدا نہ خواستہ کوئی چھوٹے قط کا ہے اہاں وہ ناٹیا یہ بھی غیبت ہے وہ توتلا کسی بھی انداز سے جو ہے آپ اس کا مزاک اور استحضہ کریے یہ غیبت میں شمار ہوتا ہے ہمیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں چل لہا کہ ہم کتنے بڑے گناہ کو کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہم جہنم میں جائیں گے جہنمیوں کا جو کھانا ہوگا کتوں کا یہ سڑے ہوئے ملدے ہوں گے اس سے تشبیدی کی غیبت کرنا ایسا ہے تو اب آپ سوچیں کہ جب اسلام یہ کہتا ہے کہ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے تو ہمیں بچنا چاہیے کہ نہیں بچنا چاہیے نماز پڑھ لیا کوئی بات نہیں روزہ رکھ لیا کوئی بات نہیں شیطان اس میں لگا دیتا ہے اب کسی کی بات کو بہت دھیان سے اسی لئے سننا ہے کہ اس میں کوئی کمی ملے اور کوئی وقت آئے ہم اس کو سنائے تم نے ایسا کہا تھا تم نے ایسا کیا تھا یا اس جگہ سے دوسری جگہ لے جائے اسے بتائیں تاکہ اسے جو ہے یہ ملے چھٹے امام فرماتے ہیں غیبت کرنے والے کو اپنی سلامتی کی امید نہیں رکھنا جائیے یعنی یہ صحیح و سالم نہیں رہ سکتا ہے ہمارے ساتھویں امام فرماتے ہیں غیبت کرنے والا ملون ہے لانتی ہے جو اپنے مومن بھائی کی غیبت کرتا ہے پیغمبر اسلام شبہ میراج جب میراج کی بلندیوں پہ گئے تو کیا دیکھا بہت سے لوگوں کو عذاب الہی میں دیکھا کیا دیکھا ایک عورت ہے جو اپنے بالوں کے بل لٹکی ہوئی ہے یعنی بال اس کا اوپر سے بادہ ہوا ایسے زمین اور اس کے درمیان جھول لئی یبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے کہا یہ وہ عورت ہے جو دنیا میں اپنے بالوں کی نمائش کرتی تھی اور آگے بڑھے تو کیا دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو اپنے چہروں کو اپنے جسموں کو نوچ رہے ہیں اور ان کے ناخون یہ نہیں ہے تابے پیتل کے ہو گئے ہیں نوچ رہے ہیں رخصاروں پر گوشت نہیں ہے یہ کون تھے غیبت کرنے والے غیبت برائی ارے وہ تو ایسا ہے وہ تو ایسا ہے وہ تو ایسا ہے وہ تو ایسا ہے نماز شب پڑھنے والے دن بھر قرآن پڑھنے والے نماز تحجد پڑھنے والے صاحب کچھ کر رہے ہیں لیکن جہاں دو چار اکٹھا ہوئے انسان دیکھیں ہر انسان سے غلطی ہوتی یہ ایسی غلطی ہے کہ شاز و نادر کوئی بچوائے ابھی آپ سنیں گے آپ بھی ہم بھی ایک دو دن تھوڑا سا متوجہ رہیں گے پھر اسی کا ازار پہ آ جائیں گے یہ زبان سبب نجات بھی ہے سبب ہلاکت بھی ہے اگر صحیح راستے پر چلتی ہے تو سبب نجات ہے اور غلط راستے پر چلتی ہے تو سبب ہلاکت ہے جو لوگ غیبت کرتے ہیں ان کی بیزتی میں مصروف رہتے ہیں یعنی کبھی کبھی کیسے کبھی کبھی تو کیا ہوتا کچھ لوگ جو تھوڑا بہت دین جانتے ہیں استغفاللہ کہیں ایسا نہ ہو غیبت ہو جائے وہ تو ایسا تھا ارے ہو جائے نہیں یہ غیبت ہے ہی اگر وہ سنے گا برا مانے گا تو یہ غیبت میں شمار ہوگا تمام قرآن کی آیتوں سے روایتوں سے یہ بات ثابت ہے لیکن اگر غیبت ہم آپ ترکل لے جائیں غیبت سے بن جائیں دو آدمی بیٹھے تین آدمی بیٹھے اور کسی نے دوسرے کی بات شروع کی کسی نے کہا ماں چھوڑو اپنی دیکھو اور تھوڑا سا سمجھدار تھا سامنے والا بھی اس نے بھی کہا زبردستی گناہ کا پیش خیمہ اگر ایسے موقع آ جائیں اور کوئی ہمیں اس میں سے بچا لے جائے جو ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں یہ ہیں ساتھی لیکن جہنم میں جانے کا پیش خیمہ ہے زینہ رسول اللہ فرماتے ہیں غیبت کا ترک کرنا چھوڑ دینا اللہ کے نزدیک خضو اور خشو کے ساتھ بلکل خالص اللہ کے لیے ادا کی جانے والی دس ہزار رکعات نماز سے زیادہ محبوب ہیں ایک طرف دس ہزار رکعات نماز ہیں جس کو اللہ دوست رکھتا ہے اگر آپ نے غیبت کے مراحل شروع ہوئے اور آپ نے روک دیا کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کوئی بڑا کر رہا ہے کوئی اپنے سے بزرگ کر رہا ہے کیا کریں اس کا بھی ایک طریقہ اسلام نے بتایا شاید یہ ناراض ہو جائے آپ سنتے رہیے سنتے رہیے سنتے رہیے اما ہر انسان خطاکار ہے گناہگار ہے کوئی معصوم تو نہیں اگر اس سے غلطی ہو گئی تو وہ جانے اس کا اللہ جانے ہم سے اور آپ سے کیا مطلب لیکن میں نے دیکھا میرے ساتھ تو آج تک کچھ نہیں کیا لیکن ہر انسان بتاتا ہے کہ وہ بہت نیک تھا کسی کہنے کا مقصد یہ ہے اس کی کسی ایک نیکی کا ذکر آپ اس میں کر دیجئے تو آپ کے اوپر غیبت کا عذاب نہیں آئے گا ورنہ جتنا غیبت کرنے کا گناہ ہے اس سے کم سننے کا نہیں ہے ایک درود پرد ہے محمد والے محمد وہی حدیث سرکار سعید شہدہ سے بھی ہے لیکن سلسلہ جا کے رسول اللہ سے سرکار سعید شہدہ کے سامنے کسی نے غیبت کی تو آپ نے فرمایا اے فلاں نام لے کے غیبت سے باز آ کیونکہ یہ جہنم کے کتوں کا سالن ہے غزہ ہے مولا متقیان فرماتے ہیں اے عبدال لوگ جو ہر برائی کی ہیں چوری بھی کی ہیں ڈکیتی بھی کی ہیں رہزنی بھی کی ہیں جتنی برائی ہے سب کی ہیں مولا متقیان فرماتے ہیں یہ عبدال لوگ چاہتے ہیں کہ دوسروں کے عیبوں کا ذکر ہو کون چاہتا ہے جو عبدال لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دوسروں کے عیبوں کا چلچہ ہوتا رہے تاکہ ان کے عہبوں پر پردہ پڑا رہے ہیں اور اگر موقع بھی آئے تو کم سے کم اتنا تو تسلی رہے جب اس نے کیا ہے تو ہم نے بھی کیا ہے شیطان کچھ تو دلاسہ دے گا کہیں کہیں مومن دلاسہ دینے کے لیے پہنچتا ہے کہیں کہیں شیطان دلاسہ دینے کے لیے پہنچتا ہے مومن اس وقت دلاسہ دیتا ہے جب کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے اور شیطان اس وقت دلاسہ دیتا ہے جب ہم کوئی گناہ کر ارے فلاں نے بھی کیا تھا فلاں تو نے کر لیا تو کیا کمال کیا تو وہ خاموش نہیں بیٹھا وہ بھی جگ رہا ہے کبھی کبھی تو کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں ایسے بھی افراد آپ کو مل جائیں گے میڈیا کا بہت شوق ہے اس میں آ جائیں کسی نے کچھ لکھ دیا اب یہ صاحب بہت بزی ہیں ان کو نہیں معلوم ہے کہ آج پیپر میں کیا ہوا آج ورش اپ میں کیا ہوا آج فیس بک میں کیا ہوا کچھ مخبر پال لکھے ہیں ایک آتھ گھنٹا بیٹھے ارے سرکار آپ نے نہیں دیکھا آج اس نے تو ایسا کہا تو اس میں کیا ہوا ہاں آپ نے غوری نہیں کیا یہ تو آپ ہی کی طرف اشارہ اچھے خاصے اللہ والے صاحب سروت ہیں صاحب اقتداء خالی مخبر پال لکھا کہ پوری شہروں کی خبر اچھی بری ہم کو مل کیا فائدہ ہے اس میں اس میں ہمارے اور آپ کے دین ہی کی بربادی اس کے علامہ کچھ نہیں ہے اللہ تعالی جو شخص کسی مسلمان مرد یا عورت کی غیبت کرتا ہے اللہ تعالی چالیش شب و روز کی نمازوں اور روزوں کو قبول نہیں کرتا قبول ہی نہیں کرتا اب بتائیے کون سا دن ہمارا آپ کا بچتا ہے سب شامل کوئی نہیں کہنے کا مقصد یہ ہے نہ آپ معصوم ہیں نہ ہم معصوم ہیں صرف مقصد اتنا ہے کہ اسے بھی ہم گناہ سمجھیں دوسروں کی برائی کرنا چھوڑ دیں اور اگر کوئی خدا نہ خواستہ کرے تو یا تو اسے روک دیں اور اگر روک نہیں سکتے ہیں تو کم سے کم اس کی نیکیوں کا ذکر کر دیں وہ برائی کر رہا ہے آپ اس کی اچھائیاں گنا دیجئے تاکہ آپ اس غیبت کرنا کفر ہے اور اس کا سننا شرک کے متعادل بہت سخت گناہ ہے جو شخص کسی مومن کی ماہ رمضان میں غیبت کرتا ہے اسے اس کے روزوں کا عجر نہیں ملتا ہے قیامت کے دن پیغمبر فرماتے ہیں ایک شخص کو لا کر کھڑا کیا جائے گا اس کے نامِ عامال میں نیکیاں نہیں ہوں گی کتنے سارے حج کیے کتنا عمرہ کیا کتنی زیارتیں کی کتنا خم زکاة نکالا کیا 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 نہیں کیا لیکن جب نامِ عامال اس کے ہاتھ میں آتا ہے نیکیاں آئے کہتا ہے کہ لگتا ہے کچھ بھول ہو گئی اس کی طرف سے یہ تو میرا نامِ عامالی نہیں کیوں میں نے پانچ تو حج کیے تھے اتنی زیارت کی تھی اتنا یہ کیا تھا فلا جہاں مسجد بنایا یہ کیا یہ کیا یہ کیا آواز آئی ہاں دس پانچ کام تو کیے تھے لیکن کوئی دن چھوٹا تھا یہ میرے جملے ہیں کہ جب کسی کی غیبت نہ کی ہو جس کی غیبت کی تھی نیکیاں اس کے نامِ عامال میں ڈال دی گئے اب بتائیے آپ کا کیا فائدہ ہوگا آپ سوچ رہے تھے اس کی ذرا سے برائی وہ بیچارہ جان رہا ہے گالیاں دیتا ہے لیکن بڑی احتیاط سے دیتا ہے چھپ چھپا کے اور آپ نے کہیں سن لیا خدا نخواستہ ویڈیو بنا لی ریکارڈ کر لیا اب پورے ورڈ میں آپ اس کے پھیر رہے ہیں یہ کیا ہے یہ غیبت اس کو جتنا چاہیں آپ تظلیل کر لیں لیکن آپ نہیں بچ پائیں گے آپ کو جہنم میں جانا ہی پڑے گا آپ کے نامِ عامال سے نیکیاں صاف ہو جائیں گی غیبت سے بچنا کتنا بتایا ستر ہزار دس ہزار رکعات مقبول نماز آپ کے نامِ عامال میں لکھی جائیں اگر آپ بچ گئے پھر کیا ہوا پروڑگار یہ میرا نامِ عامال نہیں ہے نیکیاں اس کے نامِ عامال میں ٹرانسفر ہو گئی وہ آیا ارے اتنی ساری نیکیاں تو میں نے کی ہی نہیں تھی میں کبھی گیا ہی نہیں وہاں گیا ہی نہیں یہ کام کیا ہی نہیں کہا ہاں فلا آدمی جو ہے وہ تیری بہت برائی کرتا تھا اس نے جتنی نیکیاں کی تھی سب تیرے نامِ عامال میں آگئے یعنی آپ یہ سمجھئے جہاں کہیں بھی آپ بیٹھیں چاہے گھر والے ہوں یا پڑوس والے ہوں اس طرف ہم متوجہ رہیں دو ہی راستے ہیں یا تو اسے روک دیں یا اس کی نیکیوں کا ذکر کر کے تردید کر دیں یعنی جو تُو کہہ رہا ہے دبے لفظوں میں یا جو تُو کہہ رہا ہے وہ غلط ہے اگر وہ اس مسجد میں نہیں کر رہا ہے تو کہیں دوسری جگہ تو کر رہا ہے اگر تُو نے اس نے تیرے ساتھ حسنِ سلوک نہیں کیا ہے تو دوسرا تو پورے شہر میں کر رہا ہے اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ وہ ظالم و جابیر ہو گیا اگرود پرد محمد والے اجزانِ گرامی تو معلوم یہ ہوا غیبت کا گناہ زنا سے بھی بتر ہے زنا سے بھی بتر ہے کیونکہ اگر زانی توبہ کر لے تو خدا اسے بخش دے گا لیکن غیبت کرنے والے کو اس وقت تک نہیں بخشے گا جب تک جس کی غیبت کی ہے وہ معاف نہ کر دے اب سوچیے ہم آپ سب فنس گئے کہ نہیں فنس گئے کوئی بچا ہے جس نے غیبت نہ کی ہو ہم بھی شامل ہیں اب اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آج رات میں آپ سب جس نے آپ کی غیبت کی ہو معاف کر دیں وہ اللہ سے دعا کریں کہ پرودگار ہم نے جس کی کی ہے ہماری جس نے کی ہے ہم نے اسے معاف کیا اور ہم نے جس کی کی ہے وہ بھی ہمیں معاف کر دے شاید آرحم الرحمین کوئی ایسے اسباب پیدا کر دے کہ جیسے آج اس گفتگو کو قول معصوم کو سننے کے بعد ہمارے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ ہم اسے معاف کر دیں ہو سکتا ہے کوئی ذاکر کوئی خطیب اسے بھی مل جائے اور وہ اس کے بیان کو سننے کے بعد ہم کو آپ کو معاف کر دے ایک درود پہدے محمد والے محمد پر پھر پیغمبر اس کی شدت کو بیان کرتے ہیں کیا تھا غیبت زنا سے بھی بڑھ کے گناہ پیغمبر اسلام خطبہ دے رہے تھے دیتے دیتے فرماتے ہیں کہ سود کا ایک دینار زنا سے چھتیس گناہ زیادہ بڑا گناہ یعنی اگر ہم نے کسی سے ایک دینار سود کا لیا ربا کا لیا تو زنا سے بھی یہ چھتیس گناہ زیادہ بڑا گناہ ہے پھر فرمایا بے شک بترین درجہ کا سود خور وہ ہے جو کسی مسلمان کی آبر ریزی کرے کسی طریقے سے آپ کسی مسلمان کو ضلیل کریں کیسے کریں گے جو اس نے کیا ہے جب بیان کریں گے یعنی غیبت کریں گے غیبت زنا سے بھی بتر ہے اور زنا سے بھی بڑا گناہ سود خوری ہے سود خوری سے بھی بڑا گناہ جو ہے غیبت پھر پیغمبر فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی مومن کی غیبت کرتا ہے یعنی جو برائی اس میں موجود ہے اسے بیان کرتا ہے تو سمجھ جائیے کبھی یہ دونوں ایک ساتھ اکٹھا نہیں ہو پائیں گے اور اگر یہ توبہ بھی کر دے اور سامنے والا ماہ بھی کر دے تو یہ جنت میں سب سے آخر میں آئے گا اب سوچیں اگر کہیں آدھا گھنٹا کی لائن میں کھڑے ہو جائیے تو پہر کا کیا حال ہوتا ہے وہ ماہ بھی کر دے گا توبہ بھی کر لیں گے تو بھی سب سے آخر میں آپ کا نمبر آئے گا اور اگر ماف نہیں کرے گا تو جہنم میں سب سے پہلے جائیں گے پھر فرماتے ہیں پیغمبر جو شخص یہ سوچتا ہے کتنا سخ جملہ ہے غیبت کا جو شخص یہ سوچتا ہے کہ اس کا یہ حلال زادہ ہے وہ غلط سوچتا ہے جو شخص یہ سوچتا ہے کہ یہ حلال زادہ ہے وہ غلط سوچتا ہے حالانکہ وہ لوگوں کی غیبت کرتا ہے اس کا گوشت کھاتا ہے غیبت سے بچو کیونکہ یہ جہنم کے کتوں کی غزہ یعنی آپ دیکھیں کہ وہ شخص حلال زادہ بھی ہونے میں اشکال اب سوچئے کہ ہم آپ تہاں پہنچیں گے جو اپنے دینی بھائی کی پیغمبر فرماتے ہیں جو اپنے دینی بھائی کی غیبت کرنے کے لیے اس کا چھپا ہوا عیب پیش کرتا ہے اپنی جگہ سے یعنی ہم نے یہ سوچا آج سنڈے ہے دس پانچ دوست فلا جہاں بیٹھے ہیں یہاں سے گئے راستے بھرنا آج اس نے یہ یہ کیا ہے اپنے دوستوں کے درمیان بیان کرنا اس نے ایک قدم اٹھا کے آگے رکھا یہ قدم اس کا آگے نہیں ہے جہنم میں ہے ایک دروت پہدہ محمد والے محمد چھٹے امام فرماتے ہیں یہ بات کفر سے سب سے زیادہ نزدیک ہے کہ انسان کسی کی غیبت کرے انسان کسی کی غیبت کرے ایک شخص دوسرے سے یہ لفظ سنتا ہے اور اسے اس لیے یاد رکھتا ہے کہ اس کو اس بات کے ذریعے سے ظلیل کروں گا سنی محفوظ ہاں ٹھیک ہے کسی دن وقت آئے گا تو اس کو بتاتا ہوں تو سمجھ جائیے کہ ایسے لوگ آخرت میں کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے صرف جہنم میں جائیں گے غیبت کرنا غیبت کرنا ہر مسلمان کے لیے حرام ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ غیبت نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے کسی مومن کی غیبت کرنا کفر کے برابر ہے اور غیبت کا سننا اور اس پر خوش ہونا اللہ کی ذات میں شریک قرار دینے کے برابر فری فنڈ کا گناہ ہے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا اور ہم آپ اسی میں لگے رہتے ہیں روایت میں ہے جو مومن کی شان میں وارد ہوئی ہے مومن کا احترام کعبے کی حرمت سے بھی زیادہ اور اس کی بے ذاتی کرنا خون کو بہانے کے برابر ہے یعنی اگر آپ کسی کا خون کر دیں گویا کے تو جو گناہ آپ کے نامیں عامال میں لکھے جائیں گے وہی اس کے لیے لکھے جائیں گے غیبت ایک احساب گناہ ہے کہ جب تک اس کے بارے میں غیبت کی وہ معاف نہ کرے یہ گناہ معاف نہیں ہوتا ہے ابو سعید خزری اور جابر سے جناب جابر سے روایت ہے کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ سنگین گناہ ہے بعض احساب نے کہا یا رسول اللہ زنا سے بھی زیادہ کہا ہاں آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ آدمی اگر بدبختی کی وجہ سے شعوری نہیں بدبختی کی وجہ سے زنا کر لیتا ہے اور صرف توبہ کرنے سے اس کی معافی اور مغفرت مل جاتی ہے مگر غیبت کرنے والے کو جب تک وہ خود وہ شخص معاف نہ کر دے یہاں یہاں توبہ کرنے کے لیے بیٹھ گیا تو ممکن ہے کہ معاف ہو جائے لیکن یہ نہیں معاف ہوتی پھر فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں ایک روایت ہے یہ ابو دعود کی ہے ترمزی کی ہے اس لیے حوالہ دیتا ہوں کہ یہ ام المومنین عائشہ سے روایت ہے ابو دعود میں ترمزی میں ہے کہ رسول اللہ کو کہا ایسی ایسی ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے صفیہ کو کیا کہا ناٹی چھوٹے قد والی تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ایسا کلمہ کہا ہے کہ اگر سمندر کے پانی میں اسے ملا دیا جائے تو اس کا ذائقہ قڑوا ہو جائے اخصان تو یہی کہ غیبت کرنے والے کی معنوی وجودی شخصیت توٹ پھوڑ جاتی ہے جو لوگ غیبت کے عادی ہو گئے ہیں انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ غیبت کر رہے ہیں یا کوئی گناہ کر رہے ہیں آپ بتائیں اور حقیقت میں اس طرف ہمیں آپ کو بچوں کو اولاد کو سماج کو معاشرے کو متوجہ ہونے کی ضرور اور واقعی یہ جملہ بار بار یاد آتا ہے اس شیپٹر کے بعد کہ مومنین کو بار بار یاد دہانی کراتے رہو یقیناً سو پرسنٹ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ہم بھی اس طرف متوجہ ہوں گے اور آپ بھی متوجہ ہوں گے کہ ہم غیبت سے کیسے بچے اجزان گرانی یہیں پہ اپنی بات کو تمام کرتے ہیں وقت زیادہ ہو گیا ہے عیسال سواب کی مجلس ہے اور یہ اسی لیے ہے کہ مجلسیں اسی لیے برپا کی جاتی ہیں تاکہ ہم ذکر محمد و آل محمد اور پیغام الہی کو دوسرے تک پہنچا سکیں اور کربلا کی مصیبت کو یاد کر کے اپنی مصیبتوں کو بھول سکیں آپ دیکھیں اسی لیے آپ اکٹھا ہوئے ہیں کہ دو دو عصال سواب ہیں ایک مولود کی مجلس ہے ایک عصال سواب کی مجلس ہے عزیز ہو لیکن کربلا کی جنگ نے کربلا کے واقع نے سب کے غم کا مدعوی کر دیا سب کے غم پہ مرحم لگا دیا عزیز آپ دیکھیں بیوہ عورت کا سہارہ ہوتا ہے اس کا بیٹا اس لیے کہ شوہر کے مل جانے کے بعد اس کی زندگی اجڑ جاتی لیکن جب بیٹا جوان ہونے لگتا ہے تو اس کی زندگی میں پھل سے بہار کا زمانہ آتا لیکن حائر ام فروا تمہاری زندگی میں بہار آنے سے پہلے بہار لگتے عزیز و ہم آپ بھی بچوں کی تربیت کرتے ہیں پالتے ہیں بڑا کرتے ہیں اچھے اخلاق کردار کی تعلیم دیتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں یہ بھی تمنا ہوتی ہے بیٹا جوان ہوگا اس کی شادی کریں گے لیکن بیوہ بھی پرورش کرتی ہے لیکن سب سے بڑی خواہش اس کی یہی ہوتی ہے میرا بچہ جلدی سے جوان ہو جائے تاکہ اس کی شادی کر دو عزاد آر جناب قاسم خیمے کے گوشے میں بیٹھے ہوئے ہیں بار بار چچا سے اجازت مانگ رہے لیکن اجازت نہیں مل لئی ہے ایک مرتبہ بابا کا زمانہ یاد آتا ہے کہ میرے بابا بستر بیماری پہ تھے جگر کے ٹکڑے تشت میں گر رہے تھے اسی اشنا میں مجھے بھلایا تھا بھلانے کے بعد بازو پہ تعویز مادہ تھا اور کہا تھا بیٹا جب زندگی میں حد سے زیادہ پریشان ہونا تو اس تعویز کو کھول کے پڑھ لینا عزاداروں ہمارے گاہ اور آپ کے گھر کا بچہ نہیں تھا سارے تین سال کا تھا لیکن بات یاد آگئی تعویز کو کھولا ایک مرتبہ خوشی سے جھوم گیا چچا کی خدمت میں آیا چچا نے تعویز کو پڑھا عزاداروں جو چچا بھی تک اجازت نہیں دے رہا تھا اب روک نہیں سکتا ہے روایت میں ملتا ہے چچا و بتیجے نے گلے میں باہیں ڈال کے خوب گریہ کیا ایک مرتبہ ایک مرتبہ کہتے ہیں اے بیٹا اتنا بتا دو الموت و قیفہ اندی یا قیف الموت اور اندکا اے بیٹا تمہارے نزدیک موت کیسی ہے موت کا ذائقہ کیسا ہے یہ مجمع میرا مجھ سے بہتر جانتا ہے کہ شہزادے نے کیا جواب دیا لیکن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اتنی شدید گرمی چل رہی ہے اگر اس شدت میں آپ کو دو گھنٹے پانی نہ ملے اور پیاس بڑھتی جائے اور آپ کسی کے ہاں پہنچیں ایک نتوہ وہ کہے کھانا لاتے ہیں ناشتہ لاتے ہیں تو آپ کیا کہیے گا نہیں فورا پانی لے کے آؤ اس لیے کہ اس کے نزدیک پانی سے قیمتی چیز کوئی نہیں ہے میں کہوں گا شہداد قاسر تین دن کی بھوک و پیاس میں سوال ہو رہا ہے موت کیسی ہے شاید جواب ہونا چاہیے تھا تھنڈے شیری پانی سے بھی زیادہ شیری لیکن قاسم نے کہا اہلا من الاصل شہد سے زیادہ شیری یعنی قاسم یہ بتانا چاہتے تھے ارے جس پانی کو میرا چچارد کر چکا اس کو میں زبان پھلانا برداش نہیں کر سکتا خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مزدوم کربلا کہتے ہیں ایک مرتبہ تبالکات کو مگایا مگانے کے بعد سر پہ امامہ رکھا ابا کو پنہا ایک مرتبہ امامہ کے اگلے حصے کو دو ٹکرا کیا گریبان کو چاٹ کیا اللہ با قرآن کہتے ہیں کہ ایسا حسین نے کیوں کیا اس لیے کہ عرب کا قائدہ تھا جب کوئی یتیم ہوتا تھا تو وہ میدان میں اسی شان سے جاتا تھا اے مولا اسے یتیم بتانے کی کیا ضرورت ہے کہا تم نہیں جانتے ہو شاید یتیم سمجھ گا جس کو شہید کرنے کے بعد اس کے لاشے کو پامالی سے بچا لے میں کہوں گا اے مولا آپ نے پوری کوشش کر لی لیکن ہر شہید کا جنازہ شہادت کے بعد شہادت کے بعد پامال ہوا قاسم کا لاشا زندگی میں پامال ہو گیا حسین لاش قاسم پہ آئے ایک مطوہ رخصاروں پہ رخصارے کو رکھا کہا بیٹا تیرے چچا پہ یا شاہ توجہ پکاتا رہا لیکن تیری مدد نکل سکا اب مقتل کے جملے کو سنیے گا اور رات میں بستر پہ لیڑ کے روئیے گا ازاد آرو ایک مطوہ حسین نے کیا دیکھا قاسم کے جسم پر کہیں تیر کے نشان کہیں تلوار کے نشان کہیں نیزوں کے نشان کہیں بلچی کے نشان اب جو حسین نے خور سے دیکھا تو کیا دیکھا ارے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان حسین چیخ مار کے روئے لاش قاسم کو اٹھایا لے کے خیمے میں آئے بی بیوں نے حلقہ بنایا ایک چار برس کی بچی سر و سینہ پیٹی ہوئی آئے ارے میرا بھئی قاس تجھ کو ظالم نے شہید کر دیا تیرے لاشے کو پامال کر دیا سی آلم اللذین ظلم ایام قلبی قلب بار لہا بحق زہرا وابی ہا وبال ہو بنیا پرودگار اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما پرودگار جن محرومین کے حسال سواب کی مجلس پرودگار ان کی مغفرت فرما انہیں جوار ام معصومین میں جگہ عنایت فرما ان کے وارثوں کو صبر عطا فرما پرودگار حاضرین کی دلی حاجات کو پورا فرما پرودگار امام کے ظہور میں تاجیل فرما ہم سب کن کے اوان وانصار میں شمار فرما وَتَقَبَّل مِنَّا اِمَن